سنتراس اوچیتن واہی اپنیاس مدن موہن ترن دوارہ رچت اور انہی کے دوارہ پٹھت چھا انیس سو پینسٹھ تاریخ پندرہ اکٹوبر کے کھلے دروازے سے ایک خوفناک جلوس نکلتا ہے ہجاروں ہجار لوگ ایک ننھے سے کمرے سے نکلتے ہوئے ٹڈڈیوں کی طرح سب کا ماں تھا مڑا ہوا سبوں کی انجلی میں ایک لاس کپڑے سے لپٹی ہوئی کاتر کڑی آنکھیں ہر کسی کے ہاتھ میں ایک پوسٹر موت 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 ہر کسی کا چہرہ ایک سا کوئی فرق نہیں جیسے ایک ہی چہرہ انیک شریر ہو گیا ہے ایک جمی ہوئی بھیڑ جسے برفیلے ڈھوکوں سے تراث دیا گیا ہو کوئی لوہے کے گھن سے کہیں کوئی چادر پیٹ رہا ہے پیٹ رہا ہے ڈھم 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 ماتم کی موت سفید آکرتیاں اپنی گودوں میں مردے اٹھائے سامنے چلی جا رہی ہیں موت کی سفید سینہ ہر گھٹی کا ہاتھ اپنی لاش کی نبض پر ہے کسی کو موت کا وشواس نہیں مہج ایک سام ساید جندہ ہو ایک قبر چٹ لہروں کی چوپ سی چابک ننگی پیٹ پڑتی ہے اور چھپا چھپ چلم اور لاشیں پانی پر ایک بار ان کے لاتوں پر ریکھائیں اُبھرتی ہیں آنکھیں کاتر ہو جاتی ہیں بے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں چھٹ پٹھاتے ہیں کوئی رو اٹھتا ہے بے اس تھنڈے پانی کے گھر میں کیسے رہ سکیں گے بے کیسے ٹھٹھٹے ہوں گے اب صرف گنگا کا بہتا ہوا پانی ہے وہ سناتن پانی ماتم کی سفید آکرتیاں دھیرے دھیرے رات تھنڈی ہو رہی ہے اور بے آکرتیاں ایک دوسرے میں سماتی جا رہی ہیں ایک اور وناش دھیرے دھیرے پورا شہر اپنے اپنے مخوٹے اوڑنے لگا ہے اور جہاز گزر رہا ہے یہ سب کیا ہوا کچھ ہوا ہے کہیں بھیتر گہرے میں کچھ ہوا ہے کوئی ننگی چھری اسے بھیتر سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے کچھ ہوا ہے کچھ اگھٹ نہیں ایسا نہیں اسے کیا ابھی گھر پر اس کی پتنی راہ دیکھ رہی ہوگی کھاٹ پر پیٹ کے بل اس کا بچہ کیا بچہ وہ وہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس نے سر پر ہاتھ رکھا مڑا ہوا سر اس نے جہاز پر چار اوڑ دیکھا کتنے لوگ ایک دو اور وہ تو اتنی کم موت کی گھٹناوں میں اسے جان بوچ کر سامل کیا گیا کیا جرورت تھی اس کا ماتھا گرم ہو رہا ہے نہیں اب سونچنے سے کیا ہوگا کچھ نہیں پاپا کس نے اسے پکارا شاید ساید اس کا مڑا ہوا سر بیچین ہو کر اسے پکار رہا ہے لیکن نہیں موت کے کمرے میں اس کا بچہ اس کی تولیہ میں ڈپیٹ کر تھنڈے پتر پر ڈالا گیا تھا گو رہیے کہ بچے کی طرح جو کھونٹے سے گر کر ختم ہو گیا ہے آہ اب جینی کیسی ہے کیا کون سی جینی اوہ اوہ لاس نمبر سات کن تو ان کی انپستی تھی اس کی چیتنا سے کیسے جڑ گئی اس الگ کے استکتک کی موت اس کی نیجی موت کیسے بن گئی وہ شاید کالپنک شنوں میں بند گیا ہے بیتا ہوا کل نہیں ہے آج اور ابھی سامنے ہے پر نہیں ہے اس کے پاؤں مہج جمین کی اوپری پرتوں پر نہیں ہیں بلکہ کہیں اور نیچے گہرے میں ہیں شاید یہی سچائی ہو یہی اس کا ایک استطوش چندن پرکڑیا کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اس دن پتنی کو چومتے ہوئے دونوں ہٹوں کے انترال میں ٹھنڈی لاس آجمی تھی اور بہت درد سے چیختے ہوئے اس نے پکارا تھا پا پا جانے کیا ہوگا وہاں سب اور لوگ اس دربھاگی سے خود کو جوڑنا نہیں چاہتا پر انتو جانے یہ کس کی باد دھتا ہے کہ وہ پھر اکیلا ہو گیا ہے اس بیعوان میں اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں صرف سمیہ کی اڑتی ہوئی دھول نیچے تیرتی ہوئی جندہ لاشوں کا دریہ اوپر مردہ کر مانس نوچ لینے کو بکل چیلوں کی لمبی پھیڑ چپکاتی ہوئی تنہا ہی سی لیے سبھی لوگ ایک دوسرے سے بھٹے ہوئے مگر وہی تنا اکیلا کیوں ہے ایک اڑتی ہوئی لاس اس کے سامنے آنکھ رک جاتی ہے پھٹی آنکھیں پا پا ارثات کیا کیوں کچھ کچھ نہیں خک نہیں وہ رو پڑے گا یدی لوگوں نے اسے دیکھ لیا کیا کہیں گے نہیں اسے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے یہ سب کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس کے استتتوں کے بیچ تھنڈی پستیتی نہیں ہے کچھ بھی نہیں صرف ایک لاش جو جیویت ہے وہ اس سے مکت ہونا چاہتا ہے اور نہیں ہمیشہ چاہتا ہے اس سندرب کا الگاو اسے احسا ہی ہے وہ 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 کیا کر سکتا ہے اتنے چپ کیوں بیٹھے ہو مون کیوں ہو کچھ بولتے کیوں نہیں یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تم نے اتنا گمبھیر ٹوٹا سندرب ہن الجا یہ تھارت کیسے دیکھ لیا اور وہ ایک گہری کھائی میں اترتا چلا گیا نیچے نیچے کہیں کوئی بیرام نہیں آدھار بھی ان گہرائی نیچے وہ خود کو نہیں دیکھ سکتا صرف بود شیش رہ گیا ہے ایک تھنڈے اسپرس سے وہ چونک جاتا ہے وہ ہے وہ ہے خود وہ پگھلتی برف کی طرح اس کا گورہ شریر کتنے عجیب بات ہے کسی کو ایک نسپکش پر ایک شک کی بھانتی دیکھنا اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے نسکرش ادھیین اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے ماترے کو پستت انپستت ہو جانا خود کو چھو سکتا ہے اور کبھی سماپت ایسے کچھنوں میں پھر کبھی نہیں کا کھالی پن پانی پر تیرتا شہر کانپتا جہاد ایک معصوم لاس مگ نسطوب کھڑکی پر کھڑی موم سی پگھلتی راج کماری اور سبوں پر اڑتی مرے سمیہ کی بھیابن تھنڈی دم گھوٹو سانس موت وہ انہی سبوں کے بیچ ایک سمبیدنا بہین چیتنا کے کھونٹے سے بندہ ہوا ہے پورا جلوس انتر ویدنا کی نرمم سانتی کی بیقتی بھوت و پستتی کا بھینکر جلوس اس کی نجتہ سے اسمبت نہیں ہے وہ پورا جلوس ہوا ہے صرف ہوا ہے کتنے کھنڈوں میں بھواجیت ہو گیا ہے اس نے پناہ اسوج کوہرے کی اور دیکھا چیتکاروں نے ان سانت چہروں کو اب بھیابنہ بنا دیا تھا اس کے بڑے بڑے پنجے اس کا کرنو بھوت چہرہ چہرے میں ملے جلے چہرے گھوڑے اور ٹانگ ہانتھی کی سونڈ آدمی پینڈ سبھی مصرن نرمت کھنڈ کھنڈ اپورن ابھی ابھی پینڈ سے نرمت ہوتا ہوا چہرہ وہ کس انس کی نوک پر پکڑ کر خود کو تھام لے وہ اپنے آپ کو کس اندرب سے جوڑ لے ماں چیختی ہے سنناٹہ در را کر پھٹتا ہے وہ کون روڑہ ہے اس کی پتنی ہاں 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 وہی وہی کھڑی ہے وہ نہیں ہے صرف آباج امورت پیڑا اسے لگا کہ اس کے چاروں اور چھوٹی چھوٹی لاشیں پانی سے ابھی ترت پکل کر لائی گئی مچھلیوں کی طرح چھٹ پٹا رہی ہیں چاروں اور یہاں وہاں لاشیں مچھلیاں چھٹ پٹاتی ہوئی ان کا شریر چہروں پر امرتا ہے ٹوٹتا ہے ان کی آنکھوں میں لہریں سماتی ہیں پھدک کر باہر نکل آتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ پانی کو اڑھ کر بچے کو گود میں لے لے پر ان تو نہیں وہ شریر نہیں ہے وہ ایک بودھ ہے اس کا کوئی انگ نہیں اسے دیکھ سکتے ہو چھو نہیں سکتے کیونکہ اب وہ ویسا نہیں ہے یہ کتنی بڑی بڑنبنا ہے کاش اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا وہ مہج ایک سنگیا بن کر رہ جاتا اس مرتی تنتوں کے مادھیم سے کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ مہج پنڈ ہی کیوں نہیں رہا وہ پنڈ بھی کیوں نہیں اس کی اپستے تھی اتنی انیواری کیوں ہو گئی اس کا ہونا کون سا عوشت تھا اسے ایک اندھیرے تراثکاری کوئے میں ڈال دیا گیا ہے وہ چھٹ پٹاتا ہے اس کی انگلیاں چھو پاتی ہیں مہج سیلن ہم اپنی لاس کو جمین کے نیچے گاڑ دیتے ہیں آکروس پوروک لاس راک کر دیتے ہیں اور پھر اسی پر بیٹھ کر روتے ہیں چیتکارتے ہیں اسمرت ہیں ہم ہم کیوں نہیں کچھ کر پاتے ہم اپنی اسو بدھاؤں سے پیڑت نہ ہو کر جانے کتنے آندولن کر ڈالتے ہیں نہ جانے کتنی ہی جندگیوں کو گولیوں سے چھلنی چھلنی کر ڈالتے ہیں پھر ہماری لاس دوسری لاس کے پاس جا کر پوچھتی ہے یہ سب کیوں ہوا کیسے ہوا یہ تو مہج ایک یدھ تھا یدھ یہاں نہیں ہوتا پر کہا نہیں جا سکتا یدھ ہمیں ہم سے چھین لیتا ہے یدھ فونکتا ہے اور ہر چیز کسیلی اور دھندلی ہو جاتی ہے ہم سبھی خود کو خود سے چھین لیے جانے کے وردھان دولن کیوں نہیں کرتے ہم آتمتراس بیدنا آتمرتی پیڑا آدھی میں ہی سمٹ کر کیوں رہ جاتے ہیں ہم آج تک شاستروں میں آتما کی کالپنک ستہ کا عوض کار کرتے رہے سریر سے الگ اس کی امرتہ کو ایسٹور کے کھونٹے سے بانتے رہے اور پھر اس کھونٹے کے چاروں اور بیٹھ کر روتے رہے ہم نے جو بھی اپلبد کیا اسے بیوور ہو کر کہا ایسٹور کی کرپا جب ہم نے کچھ کھویا بیدک دھو کر کہا ہمارا دربھاگ گئے ایسٹور سے مڑا ہوا کھوکلا سانسکرٹک ڈول جسے ہم پیٹ رہے ہیں اور اس کی نرثک ہم ہم کی جھونی اونگ اونگ کہہ رہی ہیں اگیات واد کو اند سردھا میں ہم نے کاشی میں کروت لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ہڈی سڑاتے رہے اور سب کا پھل ملا ہمیں ٹھیک سمیں پر گائب کر دیا گیا ہماری گردنوں پر ہمیشہ لٹک رہا ہے پھانسی کا پھندہ لٹک رہی ہیں ننگی تلواریں اور پردے کھنچاتے ہیں چیتکار باہر نہیں آتی یہ سب ہمارے پاس کھڑے ہیں یہ سب کون ہیں کیوں ہیں جمین پھٹتی ہے اور ایک خل کا اُبھار کر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوا کہتا ہے مجھے یہاں کیڑے کاٹتے ہیں مجھے تھنڈک لگتی ہے میں بیٹھا ہر کوئی باہر ہم اٹھا دکھاتا ہے وہ دوڑتا ہے سر ٹکرا کر لوٹ آتا ہے ہم میں ہم میں بکھراو ہے ہم سب ہی پھٹے ہوئے ہیں کاغذ کی طرح ہمارے بھی ترے ایک بم پھٹتا ہے ہم چدی چدی اڑ جاتے ہیں درپن ٹوٹ گیا ہے اور ہم بکھر گئے ہیں سنیما تاس ناٹک ایک لاس نیزہ بے رحم وہ وہ ایک گھول ہے کسی چیز کو سینے سے لگایا نہیں جا سکتا جاپتی جسے ترنگیں مت رہی ہیں اس کے نیچے لاس تیر رہی ہے نہ جانے کس بھے سے چھٹ پٹاتی ہوئی انیکوں استت تو اس میں ملتے چلے جاتے ہیں ملتے چلے جاتے ہیں اور وہ انہیں روک نہیں پاتا وہ مکت ہونی کی چیستہ کرتے کرتے کسی دوسرے ہی کوئے میں گر جاتا ہے وہ محض خود کو اپنے کو جی نہیں پاتا ابھی ابھی اس کے آل انگن سے لگا اسے لگی پتنی راکسی بھر بھرا کر نیچے آگئی اور اس کے آل انگن کی مدرہ ہوا میں ٹنگی رہ گئی اوپر ہوا میں ٹنگے تالاؤ سے بہت سی کڑواہت نیچے گری اور اس رگیس کی تکتتہ نے اسے پٹک کر نیچے گرا دیا وہ کھنڈن کرے گا توڑے گا بس تو تا دھن سین سجن ہے کنٹ مقت کیا وہ انہیں کو پستیتیوں سے اپنی ایتہ کو بچا سکے گا وہ کیا کرے وہ سکے گا